ہاں تو دوستو اس دن کھیلا جائے گا بھارت اور پاکستان کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا رومانچک مقابلہ ٹیم انڈیا سے اچانک سے باہر ہوئے چار دگج کھیلاڑی سوگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں خم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا رومانچک مقابلہ بھارت اور پاکستان کی بیچ کپ کھیلا جائے گا کتنے وجہ سے کھیلا جائے گا کون سے ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں ٹیم انڈیا سے اچانک سے کون سے چار دگج کھیلاڑی باہر ہو گیا ہیں اور ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر 1000 لائک کا ہے تو دوستو ابھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتظر دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مہا مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیش چوبیس اکٹومبر کو کھیلا جانے والا ہے یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کی شروعات بھارتی سمیں انوصار شام ساڑھے ساتھ بجے سے ہوگی اگر آپ کو یہاں مقابلہ ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سٹارس پوش نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارٹ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں دو سال کے بعد آمنے سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے سال 2019 میں بھارت اور پاکستان کی بیش ورلڈ کپ کا مہا مقابلہ کھیلا گیا تھا جس میں ٹیم انڈیا نے شاندار پیدشن کرتی ہوئے پاکستان کے ٹیم کو قراری شکست دی تھی سال 2012 میں بھارت اور پاکستان کی بیش ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی گئی تھی جس میں ٹیم انڈیا نے اتحاسی جیت درج کی تھی اس کے بعد سے راجنیتی اقتناؤں کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کی بیش کوئی بھی دیوپکشی سیریز نہیں کھیلی گئی اور اب کئی سالوں کے انتظار کے بعد ایک بار پھر سے بھارت اور پاکستان کی بیش ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جانے والا ہے اس مقابلے میں رومانچ اپنے چرم سیما پر ہوگا جی ہاں دوستو دونوں ہی ٹیموں کی بیچ کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملنے والی ہے حالانکہ ورطمان سمجھ میں دونوں ہی ٹیفیں کافی شاندار پردشن کر رہی ہیں اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گے لیکن آنکڑوں کے مطابق ٹیم انڈیا کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں آنکڑے مائنے نہیں رکھتے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں کب کیا ہو جائے کس کو پتا لیکن پھر بھی بھارتی ٹیم اپنے پچھلے دو وارم اپ مقابلے جیت کر آ رہی ہیں تو وہیں پر پاکستان کی ٹیم نے پچھلے دو وارم اپ مقابلوں میں ایک میچ جیتا ہے تو ایک میچ ہارا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے وہیں دوستو وارم اپ مقابلوں کے دوارہ بھارتی ٹیم کے پلڑا بھاری نظر آتی ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا کے پلڑا بھاری نظر آ رہی ہے حالانکہ پھر بھی کچھ دگج کھلاڑیوں کو بینچ پر بٹھایا جا سکتا ہے ان کو باہر کیا جا سکتا ہے اور ایک مضبوط پلڑا بھاری نظر آتا ہے ٹیم انڈیا میدان پر اتر کر پاکستان کے ٹیم کو قراری شکست دے سکتی ہے اس لئے آج ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا کے پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے اور کون کون سے دگج کھلاڑی ٹیم انڈیا سے باہر ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا پاکستان کو اس مقابلے میں خراب آئی گے اس کو شکست دے پائی گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے تو چلیئے دوستو جان دیتے ہیں ٹیم انڈیا کے پلائنگ 11 دوستو سلامی بلے باز کے طور پر آپ سبھی کو روحید سرما اور کیل لاہول اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں تک دوستو بات کی جائے روحید سرما کے تو دوستو روحید سرما نے وارم اپ مقابلے میں اسٹریلیا کے خلاف شاندار بلے بازی کرتے ہوئے سانٹ رنوں کے نابات پاری کھیلی تھی روحید سرما کا یہاں پردیشن کافی شاندار ہے اور روحید سرما کا اس طرح سے رن بنا ٹیم انڈیا کے لیے کافی جدا فائد من ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ روحید سرما ٹیم انڈیا کے مکھے کھلاری ہیں اور ان کا فارم میں آنا ٹیم انڈیا کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کیونکہ آئی پیل دوہزار ریکویس میں روحید سرما کا فارم کچھ خاص نہیں رہا تھا ایسے میں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی خلاف پہلی ہی مقابلے میں روحید سرما کے دوارا ایک شاندار شتک دیکھنے کو ملے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاڑی کی تو دوستو یہاں پر آتی ہیں کیل لاہول جہاں دوستو کیل لاہول آئی پیل سے لے کر اب تک ورلڈ کپ کے اس سفر تک ایم فارم چل رہے ہیں جہاں دوستو کیل لاہول نے پہلے تو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے وارم اپ مقابلوں میں ایک کاؤنڈ رنو کی بہترین اردشت کی پاری کھیلی تھی اور اس کے بعد دوستو آسٹریلے کی خلاف کھیلے گئے مقابلے میں بھی کیل لاہول نے انچالیس رن بنائے تھے ایسے میں کیل لاہول کا یہاں پردشن ٹیم انڈیا کے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اور آپ سبی کو روحید سرما اور کیل لاہول کی جوڑی اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر آپ سبی کو کپتان ویرات کھولی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو ویرات کھولی کا یہاں کپتانی میں آخرے ٹی ٹوینٹی وشوکپ میں ہیں ایسے میں ویرات کھولی چاہیں گے کہ آخرے ٹی ٹوینٹی وشوکپ اپنے کپتانی میں جیت لے حالانکہ دوستو ویرات کھولی نے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے وارپ مقابلے میں محض گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پاکستان کے خلاف ویرات کھولی کے آقڑے بہت شاندار رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ویرات کھولی سے ایک بہترین پاری کی ہم لوگ امید کرتے ہیں اس کے علاوہ نمبر چار پر آپ سبھی کو سوری کمار یادو کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو ویرات کھلاف کھیلے گئے وارپ مقابلے میں سوری کمار یادو نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 38 رنوں کی نابات پاری کھیلی تھے اور ان کے دورہ کئی بہترین شورٹس ہمیں دیکھنے کو ملے تھے یعنی کہ دوستو سوری کمار یادو بھی اب انفارم نظر آ رہے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے یہاں کھلاڑی بھی کافی مہتوپور نہ ہیں کیونکہ مدکرب میں آ کر بلے بازی کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن سوری کمار یادو کے لیے یہاں کام بہت آسان ہے ایسے میں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سوری کمار یادو ایک بہترین پاری کھیل کر ٹیم انڈیا کو جیت دلانے کی پوری کوشش کریں اس کے بعد نمبر پانچ پر آپ سبی کو وکیٹ کیپر بلے باز کے دور پر رشاپ پنت کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو انگلینڈ کی خلاف کھیلے گئے ورم اپ مقابلے میں رشاپ پنت نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 29 رنوں کی ناباد پاری کھیلی تھی اسٹرے کے خلاف انہیں موقع نہیں ملا تھا لیکن دوستو رشاپ پنت نے 29 رنوں کی ناباد پاری کھیلی تھی اور فینشر کی بھومکہ نبھائی تھی یعنی کہ ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں اہم بھومکہ نبھائی تھی ایسے میں رشاپ پنت سے ایک بار پھر سے ہم لوگ امید لگائے بیٹے ہیں کہ ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاف فینشر کی بھومکہ نبھائے اور چھککہ لگا کر ٹیم انڈیا کو جیت دلائے ایسے میں رشاپ پنت کا یہاں پردیشن بھی کافی سرہنی ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی اچھا پردیشن کرے اس کے علاوہ نمبر چھے کی بات کرے تو یہاں پر آپ سبی کو آل ڈاؤنڈر ہارتک پانڈیا کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو ہارتک پانڈیا اس ٹیٹمنٹی بھی شکپ میں شاید ہی آپ سبی کو گین بازی کرتی ہوئے نظر آئے لیکن دوستو بلے بازی سے تو وہاں اپنا پورا دمکھم دکھا رہے ہیں انگلائنڈ کی خلاف کھیلے کے ورمپ مقابلے میں ہارتک پانڈیا بار رن بنا کر ناباد تھے تو وہی پر آسٹریلہ کے خلاف کھیلے کے مقابلے میں بھی چودہ رن بنا کر ناباد تھے لیکن ہارتک پانڈیا کو زیادہ بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن ہارتک پانڈیا نے فینیشر کی بھومکار نبائی ہے ایسے میں پاکستان کے خلاف اگر ٹیم کو رنوں کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر جیتنے کے لیے رن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہارتک پانڈیا وہاں کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہارتک پانڈیا اب فارم میں تو لوٹ آئے ہیں ساتھی میں اپنے بلے کے ساتھ بھی آگ اگلے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کھلاری کے تو دوستو یہاں پر آتی ہیں آل ڈاؤنڈر رویندر جلیجا جی ہاں دوستو رویندر جلیجا کو ٹیم انڈیا کے پلائنگ گلن میں ضرور شامل کیا جائے گا کیونکہ جڑے جا بلے بازی کے ساتھ ساتھ گین بازی میں بھی ٹیم انڈیا کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں خاص طور پر آئی پیل 2021 ان کے لیے کافی سنہرہ رہا ہے ایسے میں امید کرتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی جڑے جا کے لیے کافی اچھا رہے اور ٹیم انڈیا کو جی دلانے میں جڑے جا اہم بھومی کا نبائے جڑے جا ٹیم انڈیا کے لیے کافی ضروری کھلاری ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اچھا پردشن کریں گے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کھلاری کے تو دوستو آپ سبی کو یہاں پر آل ڈاؤنڈر شادل ٹھاکور کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا نمبر آٹھ پر شادل ٹھاکور تیز گین بازی میں ٹیم انڈیا کی طرف سے مکھے گین باز کی روپ میں گین بازی کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر شادل ٹھاکور بلے بازی سے بھی اپنا زہر دکھا سکتے ہیں شادل ٹھاکور نے آئی پیل 2021 میں چننے کی طرف سے کافی شاندار گین بازی کی تھی اور کافی بہترین لئے میں نظر آتے ہیں اور میڈل آرڈر میں یہاں پر شادل ٹھاکور گین بازی کر سکتے ہیں یعنی کہ میڈز کے اوہر میں یعنی کہ آٹھ سے لے کے سولہ تک کے اوہر میں شادل ٹھاکور اچھی گین بازی کر کے ٹیم انڈیا کو وگیٹ دلا سکتے ہیں ایسے میں شادل ٹھاکور کو ٹیم انڈیا میں لینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھلاری کے تو دوستو یہاں پر آتے ہیں میسٹری سپینر ورون چکرورتی یہاں دوستو ورون چکرورتی کو مطلب کی بہترین طریقے سے وہاں فارم میں چل رہے ہیں کولکتہ کے طرف سے انہوں نے اس سیزن میں کافی شاندار پردشن کیا ہے جس کے بعد سے انہیں ٹیم انڈیا میں شامل کیا گیا ہے ورون چکرورتی ایک میسٹری سپینر ہے اور ان کی گین کو پڑھنا بلے باز کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اور یہی کارنامہ ورون چکرورتی ایک بار پھر سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ گپ میں دکھا سکتے ہیں اور بڑے بڑے بلے بازوں کو دھاراشائی کر سکتے ہیں ایسے میں ورون چکرورتی ٹیم انڈیا کے لیے ایک سپیکٹر شابیت ہونے والے ہیں اس کے علاوہ نمبر دس پر آپ سبھی کو جسپیت بمراہ کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے جسپیت بمراہ جو کی تیز گین بازی میں ماہر ہیں یو یارک اور کنگ مانے جاتے ہیں جیہاں دوستو جسپیت بمراہ کا ٹیم انڈیا کے طرف سے بہترین گین بازی کرنا کافی ضروری ہے حالانکہ جسپیت بمراہ آئی پیل دوہزار ایکویس میں کافی شاندار فارم میں نظر آئے تھے اور ایکویس وکیٹ بھی حاصل کر چکے تھے پاکستان کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اچھا پردیشن کریں گے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھیلاری کی تو دوستو یہاں پر آتے ہیں محمد شمی جہاں دوستو محمد شمی بھارتی ٹیم کی طرف سے کرکیٹ کے تینوں ہی فورمیٹ میں شاندار پردیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب دوستو آپ سبی کو بتا لی کی انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے واربک مقابلے میں محمد شمی نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے تین وکیٹ حاصل کرے تھے اور انگلینڈ کے مکھے بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا تھا ایسے میں محمد شمی ایک بار پھر سے اپنی بہترین اور طاقتور گینبازی سے پاکستان کے بلے بازوں کے پرخچے اڑا سکتے ہیں اور ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں بڑی بھومکانی با سکتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلین گلن ہوگی دوستو اسی میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کی اس مقابلے کو جیت پائے گی کیا اس پلین گلن میں کچھ بدلاؤں ہونے چاہیے آپ کی سب سے پلین گلن کیا ہونے چاہیے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد